اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم لوگ خیریہ سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ بھی خیریہ سے ہوں ابھی صبح کا ڈائم ہے اور ماشاءاللہ دھوپ نکل آئی ہے اور دو تین روز سے سردی میں تھوڑی کمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کافی سکون ملا ہے کیونکہ بہت زیادہ سردی تھی اور برداشت سے باہر ہو رہی تھی تو اللہ کا شکر الحمدللہ میں نے کل کپڑے بھی دھوئے ہیں اور جو میرے جو سربانی والے کام تھے وہ میں نے سارے کر لیے ہیں کیونکہ کافی دن سے میرے کپڑے جمع ہو رہے تھے سردی زیادہ تھی جس کی وجہ سے میں کپڑے دھونی بھارے تھی تو شکر الحمدللہ میں نے اپنے سارے کپڑے واش کر کے رکھ دیئے ہیں اب اللہ کا شکر ہے کہ میں سکون سے ہوا نہ مجھے ٹینشن تھی کہ یہ کپڑے وغیرہ کیسے دھولیں گے شکر الحمدللہ کہ یہ سردی تھوڑی کم ہوئی اور ہمارے جو کام تھے رکھے ہوئے وہ ہوئے اب یہ ہے صبح ہو چکی ہے ابھی جا رہی ہوں میں ناشتہ لینے کے لیے پھر وہاں سے آتی ہوں پھر جو دن بھر کی روٹین ہوگی وہ آپ سے شیئر کروں گے ہمارا صبح کے ناشتہ تیار ہو گیا ہے اور اب ہم کر رہے ہم سب لوگ ناشتہ بھائی کو تو ہمیں ناشتہ بنا کے دے چکی ہیں لیکن کل جو ہم نے شل جمولی کی بھجیاں بنائی تھی ہم کھا رہے ہیں اس کے پناٹھے کیونکہ اس کے پناٹھے بہنے مزیدار لگتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں بھرے پر پناٹھے بنا رہے ہیں شل جمولی کی بھجیاں کے پہلے ہمیں نے ایک روٹی بیلی تھی اس کے اوپر یہ پر لگایا ہے سر جمولی کی بھجیاں پھر اس کے اوپر توبارہ سے بیل کے روٹی جو رکھی ہوئی تھی کوپ پرسہ لگا کے اس سے پیک کر رہی ہیں اس کو اور پھر اس کو بیلیں گے یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اگر آپ لوگ نہیں کھاتے تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر رہے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت پولئے گا یہ اس پہمی نے آٹھے کی خوشکی لگا لیے تھوڑی سی اب اس کو بیل دیں پرانٹھا بن کر آج ہکا ہے دیکھیں کتنا مزیدار لگ رہا اب ہم اس کو کھانے لگیں دوپر کو بنایا تھے ہم نے شجو مولی کے پرانٹھے جو کھانے میں انتہائی مزیدار تھے ہم نے کھانا سب لوگوں نے کھا لیا ہے اور اب یہ ہے کہ سورج چلا گیا ہے اور جب سورج چلا جاتا ہے تو سردی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو سردی بڑھ گئی تو پھر میں نے سوچا دوپر کا ٹائم ہے تو میں ابھی بیٹھ ہوں ابھی بلیک انٹ میں اور میں نے کہا چلو تھوڑی آپ سے تھوڑی باتیں کر لوں اپنے بھر بھائیوں سے تو میں اپنے بھر بھائیوں سے باتیں کر رہی ہوں آپ کو مبارک ہو کیونکہ پرسوں رجب کا چاند نظر آ گیا ہے اور اب عبادتوں کے دنی سٹارٹ ہو گئے ہیں رجب کے فوراں با شعبان کا چاند نظر آ جائے گا پھر اس کے چودہ چودہ بھی شعبان کو شب برات ہوگی تو اب یہ ہے کہ عبادتوں کے دن شروع ہونے والے ہیں تو آپ سب اپنی اپنی تیاریاں کر لیں اپنے گھر اور کو کرین کر لیں اور آپ کے جو بھی کام ہیں وہ جلدی جلدی نمٹا لیں اپنا ڈشنشیڈول بنا لیں اپنا میں نے تو ابھی سی اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں کیونکہ دن آپ کو پتا ہے کتنی چلدی دن گزر رہے ہیں دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں مہینے سال پہلے عید آیا کرتی تھی تو لگتا تھا کہ کافی دنوں کے بعد عید آئیے آپ میرے سے چلدی چلدی ٹائم گزر رہا ہے بات آئی نہیں چلتا تو اس لئے میں جلدی اپنی تیاریاں کر رہی ہوں اور میرے ویورز آپ میرے بھنبائی ہیں اور آپ کو بھی میں یہی رائے دوں گی کہ آپ جلدی اپنا کام کر لیں اب میں اپنے بلوک کو یہی پر اینڈ کرتی ہوں تو پلیز جو ہمارے نئے دیکھنے والے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور کل انشاءاللہ پھر نئے بلوک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تو جب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ